السلام علیکم کاثر کا جہاں میں خوش شامدگی دہور ویلکم پیچ ڈیزرٹ بنایا ہے کہتے ہیں دیکھیں کتنا لذیذ اور مزیدار بن کر تیار ہوا ہے اور گرمی کے موسم کے لحاظ سے بہت ہی لذیذ بنایا ہے اس کو بنائیے تھنڈا کیجئے فریج میں رکھئے اور پھر اس کو کہتے ہیں نوش فرمائیے بہت ہی لذیذ بن کر تیار ہوا ہے تو اس کے بات سب سے پہلے ہم کیرامل تیار کرتے ہیں اور کیرامل کے لئے ہم نے چینی لی ہے ہاف کپ اور اس کو ہم نے کہتے ہیں بلکل دھیمی آج میں پگلنے کے لئے رکھا ہے یہ دو کپ دودھ لیا ہے اس کو کہتے ہیں بوائل کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ خود کو پہچاننے کے لئے جو آٹھ سوال ہم نے کیے تھے ان میں سے پانچمہ سوال ہے کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ کس قسم کی ہے یعنی کہ آپ اپنے آپ کو اتنا جانتے ہیں کہ کہتے ہیں آپ کی شخصیت کس قسم کی ہے گوگل پر سرچ کریں گے تو تقریبا 43 اقسام ہیں شخصیت کی پرسنالیٹی کے 43 اقسام ہیں اس میں سے دیکھئے کہ آپ کی شخصیت کونسی ہے آپ شوشل ہیں تنہائی پسند ہیں آپ کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے یہ دیکھئے پیوری بنائی ہے میں نے پیچ کی پیوری بنائی ہے پانچ چھے پیوری کہتے ہیں پیچ لے کر آڑو لے کر جو ہے وہ اس کی کہتے ہیں میں نے اچھا سی پیوری بنائی ہے یہ ہمارا جو ہے کرمل تیار ہو رہا ہے اور یہ کرمل بھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے پھلک سے ہم نے چینی نہیں ڈالی دودھ میں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالی نے یونیک بنایا ہے اسی کے مطابق انسان کام کرتا ہے یہ کون فلور جو ہے کہتے ہیں ہم نے تھوڑے سے دودھ میں گھول کر جو ہے وہ اس میں ملا دیا ہے اور اس کو پکائیں گے یا استہ استہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا پھر ہم اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں اپنے آڑو کی جو ہم نے پیوری بنائی ہے پیچ کی جو پیوری بنائی ہے وہ اس میں ڈالیں گے کوئی کام زندگی میں ایسا تلاش کر لیں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا چھوٹا بھی ہو تو بہترین کیجئے صرف گزارہ نہیں کیجئے بہتر سے بہترین کام کر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیے اللہ تعالی کے بندوں کو فائدہ پہنچائے کیرمل ہمارا تیار ہوگی ہے اب اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی ڈال کر تھوڑا سا اس کو چلائیں گے اور پھر اس کو ہم دودھ کے اندر ڈالیں گے نمبر چھوٹا ہے کہ آپ کی سٹرینٹ کیا ہے آپ کے پاس فیزیکل سٹرینٹ ہے مینٹل سٹرینٹ ہے اس کے مطابق کام کیجئے کسی کے اندر ابزرویشن کی کہتے ہیں سٹرینٹ ہوتی ہے کسی کے اندر لیڈرشپ کی سٹرینٹ ہوتی ہے تو آپ کے اندر جو بھی سٹرینٹ ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں پیوری ڈال دی ہے آڑو کی اور یہ لذیز بن کر ہمارا دیزرٹ تیار ہوگا نمبر ساتھ ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کیونکہ اپنی کمزوریوں کو کہتے ہیں تلاش کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے یہ میں نے بسکوٹ جو ہے وہ اس کو گرین کر لیا ہے اور اس کو کہتے ہیں ہم اپنے جو ہے وہ ڈیزرٹ میں نیچے ڈالیں گے بہت ہی لذیز کہتے ہیں ہمارا ڈیزرٹ بننے والا ہے بہت مزا آئے گا کہتے ہیں اگر آپ مہمانوں کو کہتے ہیں اس کو کلائیں گے تو اپنی کمزوریوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں غصہ زیادہ آتا ہے یا ہم غیر ذمہ دار ہیں جو کچھ بھی ہے کہتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر ہماری کمزوریوں کیا ہیں جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے کمزوریوں کیا ہیں اور کمزوریوں کو معلوم ہونے پر جو ہے وہ اس کو امپروب کیجئے اس کو کیا کہتے ہیں ختم کرنے کی کوشش کیجئے یہ دیکھئے میں نے بسکوٹ جو ہے وہ پہلی لیئر لگائی پھر اس کے بر جائے پیچ کی پیورو ڈال رہی ہوں میں اور یہ کہتے ہیں دونوں میں ڈالیں گے ہم اس طرح سے اگر آپ کے پاس پیچ کے پیسیز ہو تو وہ بھی آپ اس موقع پر جو ہے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں اور لذیذ مزدار سا ہو جائے گا اس کے بعد نمبر آٹھ ہے سوال کہ آپ کا رول مادل کونسا ہے پسندیدہ شخصیت کونسی ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہی حضو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بہترین پرسنالیٹی کہتے ہیں رول مادل کہتے ہیں لیکن اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آپ نے حضو صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رول مادل بنایا ہے آپ ان کی کہتے ہیں باتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں اور کیا آپ نے ان کے بارے میں جو ہے وہ سیرت النبی جو ہے وہ پڑی ہے تو نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں پڑی تو آپ جس کو رول مادل بنائے اس کے بارے میں تو جان لیں تاکہ اس کی جو کوبیاں ہیں جو وہ آپ اپنے اندر پیدا کر سکیں تو پھر بات ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے یہ آٹھ سوال جو ہے وہ آپ کو خود مدد کو پہچاننے میں مدد دیں گے اور کہتے ہیں آپ اس طرح سے جائے نیزت بنا کر جائے وہ مہمانوں کے سامنے ضرور رکھے گا تو آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا فرینس میں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اور سبسکرائب کے بھی نہ جائیے گا لذیذ مزدہ سا ڈیزرٹ گرمی میں تھنڈا کر کے کھائیے اور کہتے ہیں یاد رکھئے کوسر کو کوسر کے جہاں سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ